اوور تھنکنگ کا کھانے کی علت سے کیا لہنا دینا ہے؟ تو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ جب آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور اوور تھنکنگ میں اسپیسلی سیلف کنورسیشن کرتے ہیں جیدہ تر دیکھتے ہیں اوور تھنکنگ میں سیلف کنورسیشن ہی کرتا ہے سیلف کنورسیشن میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کوششن کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ہی اس کا انسر دے رہے ہوتے ہیں اور جب اس کا اس اوور تھنکنگ کی اس سیلف کنورسیشن کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس دوران اگر آپ دیکھو اس دوران اس سیلف کنورسیشن اور اوور تھنکنگ کے دوران آپ کے جبڑے میں چونکہ آپ انٹرنلی سافٹ ویر میں بول رہے ہوتے ہیں ورچولی تو جبڑا آپ کا چل رہا ہوتا ہے اور جیب چل رہا ہوتا ہے دانتوں میں بھی چل رہا ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جبڑے میں تناؤ آ رہا ہے جیب میں تناؤ آ رہا ہے اور دانتوں میں تناؤ آ رہا ہے اب دھیان دیں کہ نوملی بولتے سمیہ چونکہ جبڑے چل رہے ہیں جیب چل رہا ہے اور دانت چل رہے ہیں پر آپ ورچولی جب اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جیب نہیں چل رہے ہوتے ہیں جبڑے نہیں چل رہے ہوتے ہیں اسی لئے تناؤ آتا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں اور آپ کی ایکٹیوٹی چل رہی ہے تو تناؤ نہیں آئے گا اس جگہ پر پر اگر آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں اور ان حصوں میں ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے انٹرنل ہی ہو رہی ہے پر فیجیکل ہی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پر اسٹرس اور تناؤ آ جائے گا خاص کر کے جب جبڑے میں تناؤ آتا ہے تو جبڑا تناؤ کو کیسے ریلیز کرے گا آپ بول رہے نہیں ہو انزائٹی ہو گئی ہے اسٹرس ہو گیا ہے اور تھنکنگ میں انوالڈ ہو تو جبڑا آٹومیٹکلی برین جبڑے کو میسیج دیتا ہے آٹومیٹکلی حرکت کرنے کے لئے اب حرکت آپ کیسے کرو گے کھانے سے جب آپ کھانا شروع کرو گے تب ہی حرکت کرو گے نومل آپ یا تو بولو گے انگری بولو گے ویسے گسہ کرو گے اور یا تو کھاؤ گے اکچھا نوملی اگر آپ بولتے ہو کسی سے تو اس سے بھی ار جائے باہر نکل رہی ہے تو کھانا ہی ایک ایسا سورس ہے جو بار بار کھاتا ہے تو انرجی آئے گی تو جلدی جلدی اس کو چلاتا ہے اگر آپ دیکھو تو جتنے بھی اور تھنکر ہوتے ہیں وہ کھانا بہت جلدی جلدی کھاتے ہیں اور نمبر آف تائمز بہت جیزہ لیتے ہیں کیونکہ انہیں اس کو چلانے کی عادت ہے برین نے میسیج دیا ہے کہ اس کو چلاؤ تاکہ اسٹرسس کا دور ہو یہاں تک کہ دیکھو آپ جتنے بھی اور تھنکر ہوتے ہیں رات میں ان کے جبڑے بہت اسٹرس میں آ جاتے ہیں تو یہ دانت کو پیستے ہیں ان کی اسی لیے ان کو ریفلکس زیادہ ہوتا ہے ان کا جو ٹیسٹ گلینڈ بھی اگر آپ دیکھو تو اسٹرس میں رہتے ہیں اسی لیے اسٹرس والے جو ٹیسٹ گلینڈ ہوتے ہیں یہ نارمل فوڈ نہیں مانگتے یہ ایسے فوڈ مانگیں گے جو کہ بہت زیادہ برین کو سینسر بہت زیادہ سینس دے مینز کہ بہت جلدی تیج گتی سے برین کو ریلیف دے تو بہت زیادہ مسالے دار بھوجن بہت زیادہ ازہزر کے فیٹ جو ہوتے ہیں تو تاکہ برین کو ریلیف مل جائے اسی لیے میرے انصار overthinking والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو کھانے کی علت automatically ہوتی ہے اب اس کو ختم کیسے کیا جائے تو thinking تو ختم نہیں ہوتی بات overthinking تو manage ہو سکتی ہے overthinking manage ہوتی ہے normal activities understanding سے آپ کا discipline maintain ہو تو discipline activity اب رات میں آپ سمجھ سے سو جائیں صبح آپ سمجھ سے اٹھ جائیں اور کھانا پینہ آپ کا time time پہ ہو بیچ بیچ میں gap کریں 5 جو over thinker ہوتی ہیں 4 5 گھنٹے میرے انصار gap کرنا چاہے پانی بھلے پیئیں سبجہ water پی لیں ایسی چیز پی لیں جس سے brain کو cooling ہو اب brain تو overthinking کر کے heat generate produce کر رہا ہے اور یہاں پر stress produce کر رہا ہے جیب کے glands میں stress produce کر رہا ہے تو automatically brain کو relief چاہیے brain کو relief کیسے ملتا ہے وہ یا تو اس کو چلائے گا میں جرور بنا دیا کروں گا بھیج دیا کروں گا تو اس سے آپ کو relief ملے گا basically overthinking کو کیسے reduce کیا جائے اس پر ہمیں focus کرنا ہے